بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حکومت گھر چلی جاتی اس کے جواب میں تو حافظ آباد میں اور پھر سوات میں پرائی منسٹر صاحب نے جلسہ کیا جتنے لوگوں کو پی ڈی ایم نے اکٹھا کیا اتنے لوگوں کو پرائی منسٹر صاحب نے اکٹھا کیا تو جلسوں سے تو بھائی یہ حکومت گھر پہ نہیں جائے گی ایون کہ دھرنے سے بھی نہیں جا سکتی ہے چاہے وہ ایک سو چھبیس دن کا عمران خان کا دھرنا تھا یا مولانا فصل الرحمن کا دوہزار انیس میں سولہ دن کا دھرنا تھا حکومتیں اس طرح گھر نہیں جاتی ہیں تو میرے حکومت جائے گی کیسے جلسے سے that is the question کہ opposition کے mind میں کیا چل رہا ہے میرے خیال میں opposition کے mind میں چل رہا ہے کہ آج کل کے جلسے کوئی عام جلسے تو نہیں ہیں یہ تو جلسے ہونے ہیں کرونا کے دنوں میں کرونا کے جلسے ہیں تو جلسے ہوں گے تو حکومت directly تو گھر نہیں جائے گی لیکن کرونا پھیلے گا کرونا پھیلے گا تو لوگ مریں گے اموات ہوں گی اموات ہوں گی تو لوک ڈاؤن ہوگا لوک ڈاؤن ہوگا تو معیشت بند ہوگی معیشت بند ہوگی تو غربت بڑھے گی غربت بڑھے گی تو بے روزگاری ہوگی بے روزگاری ہوگی تو غریب کا بچہ روٹی کے لیے ترسے گا اور جب غریب کا بچہ روٹی کے لیے ترسے گا تو عمران خان غیر مقبول ہوگا اور جب عمران خان غیر مقبول ہوگا تو حکومت کمزور ہوگی حکومت کمزور ہوگی تو پھر یہ حکومت گھر کو جائے گی پرائیس کون دے گا غریب آدمی دے گا کارکن دے گا اب اس پرائیس پہ اگر آپ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی سیاست ہے آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا آپ کہتے ہیں ہمارا یوم تاسیس بھٹو کو ہم نے منانا ہے زندہ کرنا ہے بھٹوئزم کو بھئی آپ بھٹو کو دوبارہ بے شک زندہ کر دیں بھٹوئزم کو زندہ کر دیں یوم تاسیس پہ غریب کے گھر سے چاہے جنازے اٹھ جائیں فیزیکل جنازے اٹھ جائیں اور غریب کے گھر سے جب فیزیکل جنازے اٹھیں گے تو صرف وہ غریب کے گھر سے فیزیکل جنازے نہیں اٹھیں گے وہ آپ کی سیاسی اقدار کا جنازہ ہوگا آپ کی انسانیت کا جنازہ ہوگا اخلاقیات کا جنازہ ہوگا اور کارکن سے محبت کا جو آپ دم بھرتے ہیں اس کا جنازہ ہوگا تو اگر یہ چیز ہوتی ہے بھی پروونشل گورنمنٹس کی یاد رکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ہیلتھ اب صوبائی سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو پنجاب میں بلوچستان میں کے پی کے میں بنیادی ذمہ داری پی ٹی آئے پر آئے گی سندھ میں پھر بھی آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی لیکن آپ ایکسپوز ہوں گے لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں علی موسیٰ گلانی صاحب عبدالقفور حیدری صاحب یہ سنیں آج ہم تین دن پہلے تمہاری تمام سازشوں کو تمہاری تمام قوتوں کو پاش پاش کر کے ہم قلعے میں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہر حال میں تیس پویاں ہوتا اور تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا لو جی تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا کرونا بھی نہیں روک سکتا ہم نے فیصلہ کر لی ہے یہ جلسے ہوں گے پتہ نہیں کیا جاتی آپوزیشن اس وقت میں جلسوں کے حق میں ہونے چاہیے فریڈم آف اسوسییشن فریڈم ٹو پروٹیسٹ سب کچھ ہونا چاہیے بٹ نوٹ ڈیورنگ دی ڈیز آف پینڈیمک اور اس کی وجوہات آئین میں بھی دی گئی ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا اپنے پینل کا تعرف کراتا ہوں محسن بیگ صاحب سینے آنیلسٹ بہت شکریہ اسلامات سٹوڈیوز پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے شاہد بھٹی صاحب سینے تجہ نگار سراب کا بہت شکریہ اور سعید قاضی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں سراب کا بھی بہت شکریہ قائد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپوزیشن نے کہا ہے کہ جلسے تو ہوں گے اس سے پہلے کہ میں ڈریکٹلی آپ سے سوال کروں آپوزیشن کا آج کا جو روئیہ ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر یہ کس کے لیے ہو رہا ہے یہ آپ سے پوچھوں گا دکھائی گا جی آج کی کچھ فوٹیج دکھائے جو وہاں پہ ملتان کی ہے آپ کو بتایا تھا یہ تیس نومبر کا جلسہ ہو گا یہ نوملی جو ہے میں پرائمینسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اکثر مخاطب کرتا ہوں اپنے شو میں اور کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب اس طرف غور کریں لیکن آج میں مخاطب کروں میاں نواز شریف کو مریم نواز کو بلاول بھٹو زرداری کو اور مولانا فضل الرحمن کو کہ کس طرف قوم کو لے کر جا رہے ہیں یہ 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 کیا صورتحال ہے یہ جو ڈنڈے مار رہے ہیں کنٹینرز کے اوپر یہ جو تالے توڑے ہیں انٹے مار مار کے اور یہ جو ٹائر سے ہوا نکال رہے تھے یہ یہ کیا ہے یہ انتشار ہے and we do not afford it particularly during the days of pandemic سعید قاضی صاحب over to you sir دیکھیں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم ہر قیمت پہ یوم تاسیس منائیں گے بالکل منائیں جی مگر میں ایک بات پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ یوم تاسیس ہے کیا اس پہ ایک اساسی دستاویز مارز وجود میں آئی تھی کسی مائی کے لال میں اتنی جرت ہے پیپلز پارٹی میں کہ اس کے کانٹینٹ پہ بات کرے یوم تاسیس تو منا رہے ہیں کبھی اس اس یوم تاسیس کے ساتھ انیس سو ستر میں ایک منشور بھی لکھا گیا تھا اور میں نے اس نے ایک پروگرام میں ان کی لیڈر آئی ہوئی تھی میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں صفحہ دس کے دو تیسرے پیرے کی پانچویں ستر پڑھ کے دکھا دیں اس یوم تاسیس میں کیا تھا مزدوروں کی پارٹی تھی میرے سکشوں کی پارٹی تھی اب یہ کس کی پارٹی ہے اس یوم تاسیسی دستاویز کو روندہ کس نے اپنے پیروں تلے اس منشور کو پرباد کس نے کیا جو جو منشور تھا وہ جو جو اساسی دستاویز تھی ذرا ذرا بلاول بٹو صاحب کیا آپ نے آج تک تکلیف کی ہے اس اساسی دستاویز کو پڑھنے کی جس سے بنیاد جس کی بنیاد پہ آج تک آپ کا خاندان حکومت کرتا چلا آ رہا ہے اور سندھ میں بڑی صاحب صاحب یہ ہم سیکنڈ پارٹ آف شو میں ضرور ڈسکس کریں گے لیکن فیلال میری آپ سے ریکویسٹیں مجھے بتائیے گا کہ آج کل کے دنوں میں جب کہ کرونا دوبارہ سے پھیل رہا ہے جلسے کرنا کتنا ضروری ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جلسوں سے حکومت گھر چلی جائے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا یہ کوئی صحیح بات کر رہے ہیں is that practical یا کرنا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ 20% آف ڈی آپوزیشن یہ آئین میں لکھا ہوئے آرٹیکل میں کہ جی 20% لوگ جمع ہو کر قراردار جو ہے وہ مطارف کرا سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنسٹ پرائم منسٹر بھئی وہ تو آپ کرتے نہیں ہے جو کرنے والا کام ہے اگر حکومت کو گھر سے بیجنے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں بریسٹر صاحب سیاسی کارکن یا کوئی بھی صافی جانتا ہے کہ حکومت کو صرف دو طریقے ہیں بیجنے کے ایک وہ جو آپ نے بیان کیا کہ جی نو کانفیڈنس لے آئیں ایک تیسرا بھی طریقہ ہے جو کسی کو قابل قبول نہیں وہ مارچل آئے وہ نہ آئے گا نہ آنا ہے اور ایک اس کے علاوہ طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ کیا ہوا تھا مصر میں کیسے گیا تھا حسنی مبارک جب تمام میند کشوں نے پیہ جام کر دیا تھا سٹرائکس کر دی تھی جی اورے آپ نے تو سٹرائکس توڑنے والے ہیں جب پی ٹی سی ایل آنے پونے پہ بک رہا تھا تو سٹرائک توڑنے کون گیا تھا تو جب آپ ورکر کشی کرتے ہیں آپ کا تو کالے دھن کے پاڑوں سے حکومتیں نہیں جاتی نہ ہی جل سے جلسوں سے جاتی ہیں لوگ حکومتیں جاتی ہیں جب عوام آپ کے ساتھ ہوں یا آپ نو کانفیڈنس لے کے آئیں یا کوئی تعلی آزمہ آئے یہ تینے تینوں کام مجھے فیلال ہوتے نظر نہیں آ رہے البتہ مہنگائی کا ایکس فیکٹر ضرور ہے کہ آپ نے دیکھا کل انڈیا میں کیا ہوا پچیس کروڑ لوگ سٹرائک پر تھے اور انہوں نے اپنی تمام پارٹیوں کو دفائی کر کے وہ سٹرائک کی مجھے یہاں وہ ایسے ہوتا نظر نہیں آتا میں آتا ہوں جو آپ کی طرف واپس آتا ہوں بھڑی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ یہ مجھے بتائی گا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہر قیمت پہ ہر قیمت پہ اس حکومت کو گھر پہ بھیجنا ہے جو سیدھا راست ہے وہ تو یہ اڈاپٹ نہیں کر رہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آرٹیکل نائنٹی تھری ہے غالباً کانسٹیٹوشن کا جو یہ کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف اگر آپوزیشن مطارف کرانا چاہتی ہے تو بیس فیصد لوگ پارلیمنٹ میں کٹھے ہو کے مطارف کرا سکتے ہیں اور سمپل میجورٹی کے ساتھ یعنی سے ایک سب ہتر ووٹوں کے ساتھ چلو وہ ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے لیکن مطارف تو کرا سکتے ہیں نا آپ کوشش کریں وہاں پہ مطارف کرائیں جلسوں سے یہ حکومت نہیں جا سکتی ہے کرونا پھیل سکتا ہے کرونا امیر میں پھیلے گا وہ گھر میں کوارنٹائن ہو جائے گا اسے میڈیکل فسیلٹیز بھی مل جائے گی غریب کا کیا بنے گا یہ انہیں خیال نہیں آرہا ابھی نواز شریف صاحب نے پتہ ہے کہاں علاج کروا ہے چیک اپ گردے کی پتھری کا کہاں چیک اپ کینگ جارج ٹو ہسپیٹل لندن موسن بھائی جاتے رہتے ہیں شاید ان کی کوئی نظر آتے جاتے پڑ گئی ہو اس پتال پہ ہماری تو نائنٹی ایڈ نائن پرسنٹ کو نام ہی میں پہلی دفعہ میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا ہے بختاور صاحبہ کی شادی پہ پہلے کرونا ریپورٹ میل کریں اس کے بعد تشریف لائیں اور آپ وہ اس کے بعد کیا وہ چھوڑ دیں اس بحرہم لوگ صفاق لوگ ظالم لوگ اچھا آپ کیا کرتے ہیں یہ جی بی میں اتنے بڑے تھے تو نہ بیٹھتے یہ باقی تو چھوڑ دیں ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جالی منڈیٹ ہے اس حکومت کا کوئی حق نہیں ہے کوئی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تو اس میں نہ بیٹھتے اس میں بھی ساروں نے حلف لے لیا پی بیسک اچھا پھر مزے کی بات سنیں لیکن اس اس جانے سے پہلے آپ کو کہیں پشاور جلسوں میں یا اس کے اردگرد محمود خان نظر آیا کوئی محمود خان کے بیانات احتشام بھائی آپ کو نظر آئے ہوں سی ایم اے کے پی کے پنجاب میں ابھی یہ جو جلسے تو کوئی کوئی عملی ایکشن بزدار کا جب آپ نالائک لوگ لگاتے ہیں بنے لوگ لگاتے ہیں چھوٹے لوگ لگاتے ہیں اور کیپسٹی میں چھوٹے لوگ لگاتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے اچھا اور پھر لگتا ہے کہ فری فرال ملک ہے کوئی قانون ہے کوئی لگ رہے قانون ہے جس کا جو جدر جاتا ہے وہ دروازے توڑتا جاتا ہے ہم قلعے میں آگئے ہم نے قلعے میں درار جاتا ہے ظالموں کون سا قلعہ کون سا قلعہ یہاں تو پینتیس سال بعد وہ آپ ایک ہاتھی نہیں رکھ سکے دو ریچ کمبوڈیا بھیجوانا پڑا ہے کہ آپ کے چڑیا گھر کے شیروں کی مرگیاں ڈائریکٹر چڑیا گھر کے گھر پکتی بھی پکڑی گئی زیہ یہ ظالم بہی مانی کا عالم ہے تم قلعے میں آگئے اور کیا کر رہے ہو جھوٹے لوگ ہیں اور کوئی قانون نامیش ہے کوئی آئین نامیش ہے اور منافقت دیکھیں ختم کریں مراد علی شاہ کو کہیں مراد علی شاہ کو بھی کرونا ہو گیا بلاول کو بھی کرونا ہو گیا کائرہ صاحب کو بھی کرونا ہو گیا کیپٹن زفر کیپٹن سفدر کو بھی کرونا ہو گیا باقی سارے بھی کورنٹین میں چلے گئے کہیں نہ کہ سندھ میں نہ سمارٹ لاکڈون لگائیں سندھ میں پپلز پارٹی کی حکومت ہے یوم تحصیص منائیں گلی گلی محلے محلے منائیں نہیں منا رہے وہاں نہیں وہ کہتے ملتان بھی منانا ملتان میں منانا ادھر ازاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کہیں نہ کہ وہ لاکڈون ختم کر دیں اور ادھر وہ بھنگڑے بال ڈالیں منافقت دیکھیں ادھر نون کی ادھر پپلز پارٹی کی ادھر لاکڈون ادھر سمارٹ لاکڈون اور یہ درمیان میں کیوں اس لیے ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نلائکوں کے ٹولے کو ٹرک میں بٹھایا ہوا ہے بونوں کے ٹرک ہیں جو کانسلر لیول کے بھی لوگ نہیں تھے ان کو بٹھایا ہے نہ کہ ان کی بات ہے جو ٹویٹر پر شیئر ہیں صبح سے شام تھا ٹویٹر پر گالے ہیں ان کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے اور عدالتوں کو ان کی زمانتیں نہیں لینی چاہیے جب تک کرونا نہ ہو کرونا ختم نہ ہو یہ کیسے لوگ ہیں اچھا وہ ہے نا منہیر نے آزیر کو بیسے نامزاد کر دیا ہے نہیں نہیں یہ کوئی نامزاد نامزاد نہیں ہے بھائی جان یہ کوئی نامزاد نہیں تین سو نامعلوم افراد ہیں اس کے اندر یہ نامعلوم افراد اب یہ کہیں گے کہ یہ سیاسی انتقام ہے نامعلوم افراد ہیں گلانی صاحب کے بیٹے کو کل وہ پکڑتے ہیں گھنٹے بعد ان کی زمانت ہو جاتی ہے جو پروویشن لگیا ہے اس کے وہ قابل زمانت آنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کس پہ پکڑیں ہیں عدالت کو کوئی کہیں تو عدالتوں کو ہماری حکومت کو کہیں تو کوئی سبق سکھانا چاہیے ہوسن بیگ صاحب یہ جو آئین ہے یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے جس طرح سے میں کہہ رہا تھا جی جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آرٹیکل نائیٹی فائیو ہے اچھا جی اسی طرح فرنیمنٹل رائٹس بینگ لائیر میں آئین میں آئین میں آئین میں آئین میں آئین میں آئین میں آٹیکل ٹو تھرٹی تھری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی امرجنسی ہو اور کرونا is a global emergency پورے دنیا میں پہلی ہویا ملک میں بھی نہیں ہے اگر کوئی امرجنسی ہو تو آپ کے فرنیمنٹل رائٹس بھی سسپینڈ کر سکتی ہے وفاقی حکومت صدر پاکستان یہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ فرنیمنٹل رائٹس کو سسپینڈ کر سکتا ہے تو یہاں پہ تو صرف جلسہ کرنے سے روک رہے ہیں آپ کو یار وہ بھی آپ کو قابل قبول نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کافیت تک ٹھیک بھی ہوں گے کہ ہمیں جس طریقے سے اس مومنٹ کو روکا جا رہا ہے کرونا کی آر لے کر اس میں کوئی شک نہیں کرونا ہے کرونا بہت سے لوگوں کو ہو بھی رہا ہے اس کی وبا جس سپیڈ سے آہ کیونکہ ویدر بھی ایسا ہے تھنڈ کا تو اس اس وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے اور اب تو اس کیا جو کنڈیشنز ہیں وہ پہلے والے آہ وائرس سے تھوڑی سی مختلف ہیں یہ تو بچوں میں بھی آ رہا ہے نوجوانوں میں بھی آ رہا ہے لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ بدنیتی کی بنیاد پر ہمیں روکنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا اور جس طریقے سے کنٹینر شنٹینر رکھے ملتان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خالی اپوزیشن ہی نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ایسی ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں ہماری سیاست میں جتنے لوگ ہیں وہ اتشام بڑے بہرہ میں ان کو نہ تو آپ نے کہا جی گریب کا مر رہا ہے وہ گریب کا خیال یہ جتنے پولیٹیشنز یہ رکھتے ہیں آپ کا خیال ہے ورکرز کو یہ پوچھتے ہیں لیکن ابھی گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لے لی نا بیک سب ابھی ایک پوزیشن لے لی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ انہوں نے چار جلسے کی ہے دو پرائیم منسٹر نے بھی کیے لیکن ابھی جب سپائک آ رہی ہے کرونا کی نویمبر میں اکٹوبر میں صرف ایک ہزار بندہ جو ہے وہ کرونا سے متاثر تھا نویمبر میں اب سنتالیس ہزار کے قریب نہیں نہیں یہ جنوری تھا کس کی پیک ہوگی اکٹوبر میں جب جب پرائیم مینسٹر کر رہے تھے جلسے اس کے قریب دو تین پرسنٹ تھا ریٹ اب تقریباً سات اشاریہ دو پرسنٹ ہے تو اگر حکومت کو سمجھ آگئی آپ بھی سمجھ کر دیکھیں اتت ہی ہوتا کہ اب عمران خان صاحب بجائے اس کے کے ایک آرڈر کرتے تو آپ ان پولیٹیشن دیکھ انہوں میں جو بات کہہ رہا تھا کہ پولیٹیشن بیٹھ کے بات کر کے ایک چیز تیک کر سکتے تھے اس کے لیے اسمبلی کم ہال بہتر ہونا چاہیے تھا آپ ان سے گفت گفت و شنید جاری رکھتے یہاں تو باتچیت ہے نہیں باتچیت اپوزیشن سے کون کر رہا ہے ٹی وی کے ذریعے ٹیوٹر کے ذریعے یہ تو غریب کا بچہ مر جائے اسمبلی غریب کا میں نے آپ کو کہا ہے غریب کا کس کو خیال ہے یا جو مہنگائی آپ نے کی ہے سرکار نے جو جس طریقے سے آپ ان سے ووٹ لیتے ہیں جس طریقے سے آپ ان کو جلسوں ملا آپ کو ان کا خیال ہو تو آپ یہ کام ہی نہ کریں اس میں سارے پالوڈیشن ایک ہی جیسے ہے اور سیاست پاکستان کی بے رہم ہے اس میں کسی کو کسی کا خیال نہیں اقتدار کی جنگ ہے ان کے ان کو آپ نے راستہ نہیں دیا ان کو آپ نے جس طریقے سے نیپ میں جس طریقے سے آپ نے ان پر کیسز کھولے ہیں ان کی نظر میں ہے کہ ہم نے ہر صورت ایک فساد کریٹ کرنا ہے پاکستان میں انریسٹ کریٹ کرنی ہے وہ کر رہے ہیں اور کرونا پرابلی دیر ٹیکنگ از اپرچونٹی نو ایس نو اپرچونٹی but for the opposition وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کب میں مارچ کے سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے ٹھیک ہے اگر کرونا ہے یا نہیں دیکھیں جی ان کی تو کوشش ہے ٹھیک اور جیسے آپ نے بھی کہا کازی صاحب نے اور بٹی صاحب نے کہا کہ ایسے جلسے جلوسوں سے تو گورنمنٹ نہیں جاتی گھر کیونکہ آپ کے پاس وہ ٹول نہیں ہے کہ آپ کسی گورنمنٹ کو اس طریقے سے گھر میں بریک کا وقت ہوگیا میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتا ہے لیکن آپ دیکھتے جائیے آج جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے آہ سیول رائٹس یا فنڈل فنڈمنٹل رائٹس کے نام پہ وہ کس قانون کے زاویے یا اخلاقیات کے زاویے سے ہی مجھے بتاتے ہیں وہ کس طرح سے درست ہے یہ کی دکھا دیں پروش سب بریک پر جانتے ہیں آہ ویلکم بیک ٹو سوال آہ سعید گنی صاحب بھی اس وقت ملتان میں پہنچے ہوئے ہیں اور آہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کی جب پہلی لہر آئی تھی تو سن گورنمنٹ بڑی سینسٹیف تھی اور وہ کہتی تھی مکمل لوگ ڈاؤن کر دیں خان صاحب کہتے تھے سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں وہ کہتے تھے مکمل لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے کیونکہ لیکن وہی سعید گنی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں سنی اگر لوگ کاروبار کر سکتے ہیں تو جلسے بھی ہونے چاہیے کاروبار سے تو امیڈیٹلی لوگوں کا روزگار جڑے نا وہ دیاری دیار جس کی بات کرتے ہیں وہ روزانہ اگر جا کے دیاری نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا اس کو مزدوری نہیں ملے گی تو وہ اپنے گھر میں چولا نہیں چلا سکتا بچے کو روٹی نہیں کلا سکتا اس کو سکول نہیں بھیج سکتا تو کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو اگر بند ہو گئی ہے تو گھر کا چولا بند ہو گیا ہے تو that is the end of life for somebody who belongs to the working class لیکن یہ جلسہ کیا ایسی چیز ہے جس سے امیڈیٹ پرومٹلی کوئی ایسا ریلیف ملنا ہے عوام کو کس کو آپ ملتوی نہیں کر سکتے کازی صاحب دیکھیں صرف دو باتیں ہیں ایک تو چونکہ جو شریف ڈائنیسٹی ہے انہیں تو لگتا ہے دیئر لائک فش ہوت آف وارٹر انہیں تو اقتدار سے باہر رہنے کی جو ہے عادتی نہیں تھی ان کے پاس تو پھر بھی اقتدار ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس ایشو کو جو ہے وہ بنا کر رکھیں اٹھا کر رکھیں تاکہ جو کیسز ہیں اور جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں وہ سامنے نہ آئیں دبی رہیں اور ان کو ریلیف ملتا رہے دوسری طرف جو شریف فیملی ہے یہ بالکل ٹھیک آپ ایک صاحب نے اس میں ہم تو نہیں فگر ہی نہیں کرتے عوام تو پوائنٹ آف ریفرنس ہی نہیں ہے حضور جتنے مسائل ہیں ابھی بات مہنگائی کی ہو رہی ہے بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں کیا کبھی کسی آپ کا کیا خیال ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے باہر آئے ہیں مجھے بتائیں کیا یہ ہمارے ایشوز کے لیے باہر آئے ہیں دیرار سکورز آف ایشوز بلکہ یہ تو عمران خان کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ باہر نہیں آ رہے اور جو لوگ آ رہے ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کبھی ان کو مولانا فضل الرمان کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ریل ایشوز پہ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے رولنگ پارٹی سے بھی اور کسی اور سے بھی اور وہ ایشو کیا ہے کہ اشرافیہ کی جو اشرافیہ دوست نظام اس کے سب اس پر ایک ہیں اب لڑائی کیا ہے لڑائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی امپیونٹی ہو وہی آر انٹیچبل وہی آر اب آف دی لوہ قصیبت یہ ہے اساسے بچانے ہیں جان بچانی ہے جیلوں سے نکلنا ہے اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں رہیے اس حکومت کی بات تو اس میں بھی لوگوں کا برکس نکل گیا اس کو بھی ہم ڈیفنڈ نہیں کر سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر میں نے کل اپنے پروگرام میں لیکن اگر کرونا پھیل گیا تو لوگوں کا مزید برکس نکل جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کرونا پھیل گیا تو لوگوں کا مزید برکس نکل جائے گا کیونکہ صرف لوگوں کی زندگیاں سٹیک پر نہیں ہیں سر ان کا روزگار بھی سٹیک پر ہے معیشت بند ہو گئی لوگ ڈاؤن ہو گیا تو بہت بڑا ایک پروبلم ہو جائے گا پہلی گروت ریٹ منفی پہ چلا گیا تھا بڑی مشکل سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف ہمارا نہیں گیا بڑے بڑے ممالک کا گیا امریکہ کا گیا برطانیہ کا گیا سویڈن کا گیا جرمنی کا گیا اٹلی کا گیا وہ جو اتنے بڑے ایکنومک جائنٹس ہیں وہ نہیں کرونا کا مقابلہ کر سکے تو ہم کریں گے سر ایڈیویلپنگ کنٹری میں ارز کر رہا ہوں نا کہ ان کا ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں مجھے بتائیں کرونا تو آج آیا کرونا تو آج آیا ہے انہوں نے اوورال ہماری کرونا سے جتنے بندے مرتے ہیں زیرہ ٹی بی سی دیکھیں پیسٹھ ہزار بندہ سلانہ مرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہم پچھلے چالیس پچاس سال سے سارے اکومتوں میں ہیں ہیلتھ کا سیکٹر برباد ہو گیا یہاں پہ ٹریٹیبل ڈیزیزی سے لوگ مرتے ہیں گندے پانی سے لوگ مرتے ہیں انہیں کیا لگے ہماری ہیلتھ سے یہ ہماری دنیا میں رہتے ہیں بریسٹر صاحب ان کے گھر دیکھیں ان کی ہاؤزنگ سوسائٹیاں دیکھیں ان کی گیٹڈ کمیونٹیز دیکھیں ان کا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے ان کا ریاست سے ایک مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بائی ہک کار بائی کروک ہمیں پاور میں لاؤ امران خان کو اٹھاؤ ایک ایک مجھے بات بتائیں ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرونشن کر کے انٹروین کر کے لوگوں کو لے کے آتی ہے ساتھ ہی جا کے زبیر ممن زبیر صاحب سات گھنٹے مبین آخوت کہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ جناب سنو واپس لے کے ہو یار یہ کون لوگ ہیں کوئی زمین ہے جس پہ یہ کھڑے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں امران خان کو اسٹیبلشمنٹ کیسے اٹھائے بھائی چیف آف آمی سٹاف امران خان کو کیسے اٹھا سکتے ہیں اجازت دیجئے گا قاضی صاحب بڑی صاحب مجھے یہ فرمائے گا مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کرونا ہوتا ہے وہ کارنٹائن کر جاتے ہیں اپنی سگی بہن کی منگنی کی تقریب میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں وہ ملتان کے جلسے میں بھی نہیں آ رہے ہیں اب ان کی جگہ پہ ان کی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ وہاں پر آ رہی ہے ایک طرح سے ان کا لانچ بھی ہو سکتا ہے تو بلاول صاحب کو کرونا ہو گیا اور وہ کارنٹائن کر گئے کیا پیپلز پارٹی اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ جتنے بھی لوگ جلسے میں پیپلز پارٹی کے کارکنان آئیں گے ان میں سے کسی کو کرونا نہیں ہوگا کیونکہ کرونا جب پھیلتا ہے تو یہ پھر ایکسپنینشل گروت ہے ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اور ملتان میں اس وقت اٹھارہ فیصد مصبت شرائع کرونا کیسز کی یعنی کہ اگر ایک لاکھ بندہ بھی وہاں پہ وہ کٹھا کر لیتے ہیں تو اس میں سے اٹھارہ ہزار لوگوں کو بھی اگر کرونا ہو جاتا ہے تو وہ اٹھارہ ہزار لوگ صرف نہیں ہیں وہ اٹھارہ ہزار گھر ہیں کاندان ہیں ان اٹھارہ ہزار لوگوں نے اپنے پتہ نہیں دس دس بیس بیس لوگوں کو ملنا ہے اس طرح یہ ایکسپنینشلی گرو کر جائے گا تو کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں بلاول صاحب خود تو گھر رہے ہیں خود تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ویڈیو وہ کروں گا سپیچ اچھا یہ یہ بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب کے بہنوئی جن کی ڈیتھ ہوئی ان کو کرونا کہاں سے ہوا تھا نمبر ون مراد علی شاہ صاحب کو خود کرونا کہاں سے ہوا ہے کئی اپنے کمرے بیڈ روم سے ہوا ہے مٹو صاحب کو کرونا کہاں سے ہوا ہے ان کے پانچ سٹاب میمبران کو کرونا کہاں سے ہوا ہے شاید خکا نباسی مریم اورنگزیب اور شہباز شیف کو کرونا کہاں سے ہوا تھا سیٹ وکار صاحب کو کرونا کہاں سے ہوا اور وہ کس بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کیپٹن سفدر کو کرونا کہاں سے ہوا ہے یہ کتنے بے رحم اور ظالم اور صفاق لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کرونا جلسوں میں نہیں پہلتا یہ ان کی تھیوری ہے کرونا کھلی جگہوں پہ نہیں پہلتا ہمیں کرونا سے ڈھرایا جا رہا ہے ہمیں کرونا کی بہانیں بازی کی جاری شرم کرو ظالموں بنافقت تو نہ کرو کہو کہ ہم نے جلسے کرنے ہیں کہو کہ جلسے کرنے ہیں اور دوسری بات یہاں پلیز ہم گلیمرائز کر دیتے ہیں میں بھی کرتا ہوں کیونکہ دکھ ہوتا ہے لیکن یہ عوام اسی قابل ہیں ان کو جتیاں پڑنے چاہیے چتر پڑنے چاہیے یہ جو اب توڑ رہے ہیں یہ عوام ان کو نہیں پتا کہ یہ کرونا پھیلا ہوا ہے ان کو نہیں پتا کہ اس مرتبہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یورپین وائرس آئے ہوا ہے ساڑھے چھے ساڑھے چھے یہ منلوں میں دکھا سکتے ہیں تو دکھائیے گا ساڑھے چھے پرسنٹ سے اٹھارہ پرسنٹ کرونا ہے یورپین وائرس انفلونزا شامل ہو گئے سردیاں شامل ہو گئیں دوسری لہرے بندے مری جا رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ یہ کسی ہسپتال میں جائیں گے ان کو گزنے کوئی نہیں دے گا اسلامباد کے چار ہسپتالوں میں میں نے فون کیا ایک بیڈ کے لیے جگہ نہیں میری دوست میں منتیں کر کر کے لگائی سفارش اور اس کو بیڈ دیکھ دیا ان کو ان ظالموں کو اس عوام کو نہیں پتا یہ چھتر کھانے والی عوام ان کو نہیں پتا کیا دیا ہے مولانا فضل الرمان نے اس عوام کو کیا دیا ہے زرداری صاحب نے اس عوام کو سندھ میں کیا آل ہو گئے عوام کتوں سے بتر ہے جانوروں سے بتر ہے عوام پر ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں کیا دیا ہے ساپ پانی دیا ہے تھانے جاتے ان کو جتیاں پڑتی ہیں کچھری جاتے ان کو جتیاں پڑتی ہیں عدالتوں میں جاتے ان کو جتیاں پڑتی ہیں ہسپتالوں میں جاتے ان کو جتیاں پڑتی ہیں اور یہ ادھر جا کے ان سٹیڈیم کے دروازے پھر بھی تالے توڑے ہیں جلسہ ہوگا کرونا میں ان کو کرونا ہو ماظرت کے ساتھ ان کو کرونا ہو نہیں 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 سر یہ پتہ جی بی میں کیا کرتے رہے بلاول صاحب کا جلسہ ہوا اس کے بعد انہوں نے پوچھا اگلا کتھے جلس ہو دس کلومیٹر دور مریم نواز سے اتھے پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب دو کلومیٹر ساتھ کر رہے ہیں ادھر پہنچ گئے تماش بین قوم تماش ہے دیکھنے والی قوم یہ ان کو جب تک قوم کیا ہے قرآن شریف میں جب تک قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلتی جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی خود نہیں تہیا کرتی اس کی حالت کیسے مفہوم ہے قرآن پاک کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی کہ جب قوم خود نہیں ہوتی بھائی جان ایک آخری آخری بات بدر میں جا کر خیمے لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ختم المرسلین نے یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں بیٹھ کے وہ دعا کرتے تو وہ بھی ہو سکتا تھا لیکن بدر میں گئے خیمے لگائے یہ ظالم لوگ یہ عوام ہیں اس کے لئے تڑپ رہے ہیں لگے کرو نہ ان کو چلے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا کوئی الفاظ پہ میں غور نہیں کرنا چاہتا لگنا چاہیے ان کو ان کو کرونا ہونا چاہیے ان کو نہیں خیال ان کے گھر میں بھوکھر کرونے ناش رہے ہیں یہ بار جلسوں میں ناش رہے ہیں ان کو نہیں پتا اس عوام کی کہتے ہیں اس عوام کے ووٹ پہ لوگ آتی ہیں اور اس کی عزت کرو یہ ہے وہ عوام ان کے گھر والوں کا تو خیال کریں نا بٹی صاحب بھائی گھر والوں کا گھر والے نہیں روک سکتے گھر میں جو بی بیاں بچے ہیں ان کا تو قصور نہیں ہے نا میری بیگم مجھے اگر آج روکنا چاہتی میں آپ کے ساروں کا بیگم پہ اتنا روگ نہیں ہوتا نا جتنا ہماری بابی پہ آپ کا روگ ہے باپ کا تو ہوتا ہے زندگی بچانا تو فرض ہے نا کچھ لوگ اپنی مرضی کے بھی مالک ہوتے ہیں نا تو وہ مارجن دیں ان کے گھر والوں کو مارجن دیں بٹی صاحب آگے چلتے ہیں بیگم صاحب بریک سے واپس آتا ہوں تو میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار بارہ میں ایک طرح سے ری لانچ کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے وہ میں آپ کو سنو جاتا ہوں اور اب یہ جو اپرچونٹی لی جا رہی ہے وہ آصفہ بھٹو زرداری صاحب کو لانچ کرنے کی لی جا رہی ہے تو زرداری صاحب کیسے لانچ کرتے تھے بلاول صاحب کو وہ دکھاتے ہیں بریک لیتے ہیں پھر آپ کا تجزیر آج مجھے فخر ہے کہ شہید زلفقار علی بھٹو کا نواسہ بے نظیر بھٹو ہمارا بیٹا اس نے اپنی پڑھائی پوری کر لی ہے مگر آپ اس کی ٹریننگ کا وقت ہے اب اس نے آپ میں رہنا ہے اس نے پاکستان کو سیکھنا ہے آپ کو سیکھنا ہے ویلکم بیک ٹو سوال بریک پر جانے سے پہلے میں دکھا رہا تھا آصف علی زرداری صاحب دوزار بارہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کس طرح سے لانچ کر رہے تھے کارکنان کے سامنے بلاول بھٹو صاحب کس طرح سے اپنے آپ کو لانچ کرتے رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں شہید بن عزیر بھٹو کا بیٹا میں شہید زلفقار علی بھٹو کا وارث اگر آپ ایک بھٹو مارو گے تو ہر گھر سے بھٹو نکلے گا بھٹوزم کا مطلب اسلام ہمارا دین ہے مسوات ہماری معیشت ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہماری منزل ہے ہمارے برے سغیر کی سیاست میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ میں شہید بن عزیر بھٹو کا بیٹا اور شہید زلفقار علی بھٹو کا وارث یہی وراثت آصفہ زرداری صاحبہ کے پاس بھی ہے اور وہ کچھ گفتگو بھی کر چکی ہے میڈیا سے وہ بھی ایک کلپ دکھاتا ہوں پھر آپ اپنا تجزیہ دیجئے لانچ ہے آصفہ کا مرخل میں تھوڑا انہوں نے لیٹ کیا ہے یہ بہت عرصے پہلے ان کو شہاست میں لانا چاہ رہے تھے خاص کر مرخل میں زرداری صاحب کا خیال تھا کہ یہ بہتر پرفارم کر سکتی ہیں بلاول کی نسبت لیکن کیونکہ معروسی سیاست ہے بیٹے کے حق میں ساری معروسیت جاتی ہے ورثے میں چیزیں پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں اسی طرح کیسے دیکھنا یہ نہیں ہے کہ یہ لانچ ہو رہی ہیں یا بلاول صاحب کیسے لانچ ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ ہی کی حصے میں پوری سیاست آئے گی آپ ہی کی حصے میں لیڈرشی پائے گی اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پیپلز پارٹی موڈرٹ پارٹی ہے میں بڑا محترف ہوں پیپلز پارٹی میں کچھ لوگوں کا کہ وہ اچھے ذہن رکھتے ہیں اچھی ان کے خیالات ہیں جمہوریت کے بارے میں لیکن آپ کس طریقے سے بیعت بھی کر لیتے ہیں ہلتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں تو ایسی پیپلز پارٹی آلموسٹ ختم ہوئی ہے اور ان کا سارا فوکس سندھ میں ہے جہاں تک سندھ ہے سندھ میں یہ چیز پیپلز پارٹی کا اندرونے سندھ ابھی تک تو ان کو کوئی چیلنج یہ نہیں ہے فیوچر میں گارڈ نوز کوئی چیلنج ہو جائے یا کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی وہاں آ جائے جو پیپلز پارٹی کو چیلنج کرے ہم تو وہاں کی حد تک تو ان کی سیاست بڑی مضبوط نظر آتی ہے اور لوگ بیعت بھی کر لیتے ہیں لوگ لیٹر بھی مان لیتے ہیں جیسے کہ اب وہ بلاول صاحب چیئرمن ہے یہ جو آپ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ایسا چلے گا کہ ایک جنریشن ایک نسل کے بعد دوسری نسل دوسری کے بعد تیسری نسل تیسری کے بعد چوتھی نسل اب یہ سلسلہ کوئی رکے گا پاکستان میں آپ کو لگتا ہے نیا ٹیلنٹ پولیٹکس میں آ سکتا ہے پاکستان میں امریکہ میں ہم دیکھیں کہ وہ دو دفعہ صدر بند ہے اس کے بعد وہ اہل نہیں ہے صدارت کے الیکشن کے لیے ایک دفعہ آپ الیکشن ہار گئے امریکہ میں صدارت کا تو نیکس ٹائم یو کانٹ ایون سٹینڈ فور دی الیکشن آف دی پریزیڈن آف دی یونائیت سٹیٹس آف امریکہ لیکن یہاں پہ تو یہ چیز کریڈٹ ہے کہ جی میرا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دادا نانا سوری زلفکار علی بھٹو صاحب تو پرائم منسٹر تھے ان کے پرنانا بھی پرائم منسٹر تھے ریاست جونہ گڑ کے سرشاہ نواز سرشاہ نواز بھٹو ریاست نواب آف جونہ گڑ کے وزیر آزم تھے جب تک بریانی کی پلیٹیں اور کھانیاں اور اس طریقے سے لوگوں کو لانا یہ جیسے بٹی صاحب نے کہا ہے اس عوام کا اللہ حافظ ہے جب تک ایسے لوگ ایسی عوام موجود ہے اے ہمیں ایسی حکمران ملیں گے اس میں کوئی آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے فیلال میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گا عوام کو بسیکلی ایجوکیشن درکار ہے کہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے اسی ووٹ کی بیس پہ ہی آپ کے ملک نے آگے جانا ہے اگر آپ نے ووٹ غلط کاسٹ کیا تو انجام وہی ہوگا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے کائش صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک منٹ میں آپ کرنا یعنی اللہ کے فضل سے کتنا چمپو چمار قسم کا عوام اور ملک ملا ہوا ان لوگوں کو کہ یعنی یہ خدا کا خوف سر شاہ نواز بھٹو ذلفکار لی بھٹو نصد بھٹو بینظیر بھٹو آصف علی زرداری وسیعت اور اس کے بعد بلاول بھٹو اور اس کے بعد آصفہ بھٹو اور اس کے بعد کوئی اور بھٹو اور اس کے بعد کوئی اور بھٹو رضا ربانی فرطاللہ بابر جو بھاشن دیتے ہیں جمہوریت کے بابے چچے تائے مامے پوپی سب غیب یہ کھڑے ہوتے ہیں یہ اس وقت پیک پہ ہوتے تھے جب بلاول بھٹو صاحب کے پیمپر چینج ہو رہے ہوتے ہوں گے ڈائپر چینج ہو رہے ہوتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کونگلی پکڑ کے چلایا تھا اس وقت ان کی پیک کی سیاست تھی آج پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور مریم نواز صاحب اچھے لوگ ہیں میں بلیو کریں بہت اچھے لوگ ہیں اور مریم نواز صاحب مینٹلی جالے ہیں اور مریم نواز صاحب ایک نواز صاحب کی بیٹی صرف ایک ایک کریڈٹ آگے شاید خرکانہ باس شاید خرکانہ باس سارے جمہوری جو ہوتے ہیں ایسے لائن بنا کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے کرسیوں میں بیٹھے ہو اور آگے بیٹھو میں بھٹو کا وارث ہوں مروسی سے نسل در نسل غلامی اور پھر آپ کہتے ہیں آخری بات پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سوام کے لئے تڑپو یہ اس کے بعد بھی نعرے مار جنہیں مریم نواز صاحب کے بعد جنہیں سفدر صاحب آئیں گے اس کے آگے بھی کھڑے ہو کے نعرے ماریں گے ایسے نہیں غلامی ہے کائش صاحب لیکن یہ مسئلہ ہر سیاسی جماعت میں ہے پاکستان میں یہاں تک کہ پاکستان تحریکن صاحب جو تبدیلی کی بات کرتی ہے اور معروضیت کے خلاف نعرہ اٹھاتی ہے عمران خان صاحب تاہی آج چیرمن نہیں ہے نا جی عمران خان کے حاوات کچھ نہیں ہے نا ساری باتیں چھوٹے سر آپ تاہی آج چیرمن نہیں ہے نا بھائی آپ کے چانس کو بڑا آسان ہے خادم رزوی صاحب فوت ہوئے بڑا آسان ہے آپ عوام کو اعزام دے رہے ہیں بچی صاحب نے اس کے بعد بچہ خان وی خان اسفدیار ولی احمل ولی مولانا فضل محمد مولانا فضل رحمان ادھر عبدالس مادر بڑا آسان ہے عوام کو گالی دینا آپ نے اس نظام کو اس طرح سے وضع کیا ہے کہ کوئی شریف آدمی اس میں اندر ایڈر نہیں ہو سکتا ایک آخری قانونی شکسی وہ بھی ساگڈار ختم کر گیا تھا جو کہ ہم نے ان کا شناختی کارڈ بھیجنا ہوتا تھا جو نمائندے تھے امیدوار تھے سٹیٹ بینک کو آپ نے الیکٹرل سسٹم کا فراڈ کیا کر رکھا ہے عوام کے ساتھ آپ مجھے یاد آتا ہے حسنی مبارک کو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو چانس نہیں دیتے آپ ڈکٹیٹر ہیں حسن نے کہا نہیں میرے بعد میرے دو بچے ہیں ان میں سے ایک رکھ لو کوئی کون آدمی پندرہ کروڑ بیس کروڑ روپے کا الیکشن لڑ سکتا ہے حضور وہی لڑ سکتا ہے جو جس کے پیچھے کبزے گروپوں جو دو نمبر مال بناتا ہو جو جو ہے وہ سمگلر ہو آپ اور پھر آپ گالی عوام کو دیتے ہیں عوام کو چائز کون سا دیا آپ نے آپ مجھے بتائیں امریکہ میں سٹڈی ہوئی جس میں کھا گیا کہ ہم سب کانٹیننٹ میں جرائے پیچھا لوگ اس لیے ایڈک ہوتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کو سروس کی ڈلیوری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ چور چکہ کائی صاحب پرویج زلائی صاحب نے کال ایک انٹرویو دیا اور اس میں بزدار صاحب کے حوالے سے کچھ کہا اس کے اوپر بھی مجھے آپ کا کومنٹ چاہی سنوا دیں ذرا کوئی کی کائی صاحب زرائی کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ کاف لیگ والے تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے تھے عثمان بزدار کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں لیکن یہ جو پرائم منسٹر حالی میں جا کے ملے اس کے بعد وہ چیز دب گئی ہے اور یہ آپ نے سن لیے ان کے کومنٹس بریسٹر صاحب میرے دوست بٹی صاحب نے کال میرے شو میں کہا تھا کہ خاص حلقوں کی طرف سے اشارہ نہ آئے تو یہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جاتے کوئی عمران خان آئے ہیں ٹھیک ہے جو اس میٹنگ کی حالت ہے اس کے بعد جو پرسنل گفتگو ہوئی ہے تارک چیما بشیر چیما صاحب کی وہ میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا جو ہم نے سنی ہے جو عمران خان صاحب کے جانے کے بعد ہوئی ہے یہ کٹے کیوں ہیں ہم آمین پتا ہے اور آج کو بھی پتا ہے نہیں بس میں آرز کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی مبینی طور پر بتا دوں کہ زیادہ تر کام تو ان کے جو چیما صاحب کے کام ہے مجھے بتا رہا تھا ان کے تو کام رکھتے ہی نہیں ہیں تو سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کوئی نو کانفیڈنس ہاں بڑے وزادار لوگ ہیں سلام دعا سب سے رکھیں گے اشارہ پنڈی کا دیکھیں گے لہٰذا اس میں دو آرہ کوئی نہیں ہے مگر اگر یہی بات کم گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ